بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین اللہ ہمارے دوستو آج میں بنانے جاری ہیں گھر کے مسالوں سے نہاری جو بنانا تو بہتی حسانہ بہتی مزددار بنتی ہے سب سے پہلے ہی میں آپ کو نہاری کا مسالہ تیار کرنے بتاؤں گی کہ وہ ہم کیسے تیار کریں گے اور مزددار سی نہاری مسالہ تیار کرنے کے لیے جو سمان ہمیں چاہیے دوستو وہ یہ ہے سونف میں نے لیے تین کھانے کے چمچ سابود دھنیا لیا ہے میں نے دو کھانے کے چمچ کالی مرچے لیے سابود ایک کھانے کا چمچ لونگ لیے میں نے آدھا کھانے کا چمچ ایک ادت میں نے دارچینی لیے دارچینی کے سٹک لے لیے جائفت جاویتری لیے میں نے جائفل کا میں نے ایک ہنچ کا ٹکڑا لے لیا ہے دوستو جاویتری کا ایک پھول لیا ہے دو ادت میں نے بادیاں کے پھول لے لیے ہیں چار ادت میں نے چھوٹی ہی لائچی لیے ہیں چار ادت میں نے بڑی ہی لائچی لیے ہیں دوستو یہ ہے پیبلی اس سے بہت اچھی خوش ہو آتی ہے نا ہری میں یہ آپ کو آرام سے پنساری کی شوپ پر مل جائے گی دو سے تین ادت میں نے تیز پتہ لیا ہے سفیز زیرہ لیا ہے ایک کھانے کا چمچ کالا زیرہ لیا ہے میں نے آدھا کھانے کا چمچ اور پیسے میں مسالوں میں جمعینے لیا ہے دوستو میں نے سونٹ لی ہے سوکیوی ادرک کا پوڑا لیا ہے میں نے آدھا کھانے کا چمچ دھنیا لیا ہے پیسا ہوا دوستو دو کھانے کے چمچ ایک کھانے کا چمچ میں نے پیسے بھی لال مرچے لیے مرچے آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں حلدی لیے ایک چائے کا چمچ کشمیری لال مرتے اس سے کلر اوزم آتا ہے یہ لیے میں نے ایک کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ لیا ہے چلیں تیار کرتے ہیں نہاری کا مسائلہ جتنے بھی ثابت مسائلہ ہیں دوستو اس کو ہم ایک مکسیب میں پیس لیں گے سونف دھنیا کالی میرک چین سفے زیرہ کالا زیرہ اس کو شاہ زیرہ بھی بولتے ہیں کالے زیرہ کو دوستو یہ آگئی جاوے تیری جائفر دار چینی اس کو ہم توڑ کے اس میں دو با دیاں گے پھول بڑی ہی لائچی پیپلی یہ آگئی لان اور یہ آگئی تیز پتہ ہمارا اور یہ آگئی چھوٹی لائچی ٹوٹل پندرہ مسائلہ ہیں دوستو یہ اب اس کو ہم پیس لیں گے یہ سارے ثابت مسائلہ دوستو مسائلہ تیار ہو گیا اب اس کو ایک گول میں نکال لیں گے ہم دوستو پیس میں ہم پیسے میں مسائلے شامل کریں گے سوٹ دھنیا پیسی بھی لائل مرچے ایک کھانے کا چمچ مرچو کو آپ کمیت زیادہ کر سکتے ہیں حلدی ایک چائے کا چمچ یہ آگئی کشمیری لائل مرچے اور یہ آگئی ہے ہمارا ہے نمک نمک آج کل میں پنک سوٹ استعمال کر دیں ایک کھانے کا چمچ اس کو مکس کر لیں گے نہاری مسائلہ ہمارا تیار ہے دوستو نہاری مسائلہ میں نے تیار کر لیا تھا ہم بیف نلی نہاری بنانے جا رہے ہیں جو بہت ہی آسان اور مزیدار بنتی ہے ایک کلو میں نے بیف لے لیا ہے اور چار ادت میں نے نلیا لی ہے آٹا میں نے لیا ہے سو گرام آدھا کپ دہی میں نے لیا ہے سو گرام پیاس میں نے ایک درمیانی سائز کے لیے تھی اسے چاپ کر لیا تھا لسن ادرک دو کھانے کے چمچ لیا ہے چاہ سے پانچ گلاس میں نے پانی لیا ہے سلے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سی نہاری بسم اللہ الرحمن 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 مزیدار iaunes utilize ہلا ہلا اسے국گرامل کے لئے پیاس کو ہمیں لائٹ براؤن کرنا ہے پھر ہم لائٹ براؤن کرنا ہے پھر ہم لائٹ کرن کرنے Мы говорим دوستو پیاہ دیکھیں لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے اب اس میں جائے گا بیف گوش اب ہی نلی ہم شامل نہیں کریں گے کیونکہ پھر اس کو بھوننے میں پریشانی ہو گئی ہے گوش کو شامل کرنے کے بعد اس کو میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد لفتان ادرک دو خانے کی سمجھ شامل کریں گے اور اس کو ایک سے دو میرے گھونیں گے لفتان ادرک میں آپ کو مسالے بتاکیں گے شامل کرنا اچھے سے گون لیں بھیے گا اچھے سے دو میرے گا سمتے سے لاتے رہیے گا سچے سے لفتان ادرک کی خضبو آجائے گوش کیا ہوں گا ایک سے دو منٹ ہو چکے نہاری مسالہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا تیار ہم نے وہ شامل کر دیں گے اور اس کے اندر جائے گا دہیں دہیں بھی شامل کر دیں گے دہیں شامل کرنے کے بعد اس کو بھون لیں گے ہم اچھے سے بیپ کو اویل اوپر آجائے پھر اس کے اندر ہم نلیا شامل کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے بھون لیں دیکھیں دوستو اویل اوپر آگیا ہے مسالہ بھون چکا ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے آٹا دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہاری میں باقت آٹا اس قدر دل جاتا ہے کہ وہ اچھی نہیں لگتی وہ زیادہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو آٹے کو پہلے ہی میں نے بھون لیا تھا آٹے کو ابھی ہم شامل کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے نہاری ہماری کیسی بن کے تیار ہوگی ہم پھرے اوپر آٹے میں نے 1-2 کپ لیا تھا اور آٹے کو میں نے بھن لیا تھا آٹا شامل کر دیں گے اور آٹے کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نلیا شامل کریں گے اور پانی شامل کریں گے آٹے کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا اس کے اندر دوستو ابر اس میں جائیں گے نلیا نلیاں ہم بات میں شامل کر دیں کیونکہ بھوننے میں بہت پریشانی ہوتی ہے پہلے نلی شامل کر دیں تو اب اس میں جائے گا پانی تقریباً چاہ سے پانچ کلات بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد فل فلیم پر اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے کیا بابلز بننے لگ جائیں جب بابلز بنیں گے تو اس کو ہم کور کر دیں گے یہ دیکھیں دوستو بابلز بننا شروع ہو گئے آپ اس کو ہم کور کر دیں گے لو فلیم پر اس کو دو سے دھائی گھنٹے تک ہم لو فلیم پر اس کو پکائیں گے دوستو دھائی سے تین گھنٹے ہو گئے ہماری بچلی جا چکی تھی اس لیے میں آپ کو دکھا نہیں پائی بیچ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبہ آ رہی ہے ایک گھنٹے بعد جو میں نے نہاری پکنے رکھی تو میں نے اوئل اوپر آیا تھا وہ میں نے سارا ہوتار دیا تھا اب یہ اوئل ہم شامل کر دیں گے نہاری ہماری تیار ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں تھوڑا سا بچا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں آپ کو دکھا دیوں بوٹی ہماری گل چکی ہے گوش گل چکا ہے اچھے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جیسے نہاری کا ہونا چاہیے بلکل ایسا ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہے نہاری میں آپ کو نکال گئے یہ دیکھیں دوستو مزیدار سی نہاری بیف نلی نہاری بن کے تیار ہو گئی ہے اس کے ساتھ میں نے سلائس میں چوب ادرک کر لی تھی ہری میرچے اور لیمو اس کے بینا تو نہاری کا مزہ ہی نہیں آتا آپ اس کو گرمہ گرم تندور کی روٹی نان کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائیے گا یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی دعاوں میں مجھے یاد اکھئے گا اپنا دھیر سارا خیالہ کیے گا شکریہ اللہ حافظ